موسیقی برہم چیف الیکشن کمیشنر نے پیر کو اجلاس طلب کر لیا صدر مسلم لگنون نے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا آئیڈیا مسترد کرنے پر حکومت الیکشن کمیشن کو دھمکانے پر اتر آئی معاملے کی پیپلز پارٹی نے بھی شدید مزمت کی آرمی چیف جنرل کمر جاہد باجوا سے قطر کے نائب وزیراعظم کے ملاقات جس کے دوران باہمی دلچسپی افغان صورتحال علاقہ السلامتی اور دو طرفہ تاؤن پر گفتگو آئی ایس پی آر کے مطابق قطر کے نائب وزیراعظم سے ملاقات میں آرمی چیف جنرل کمر جاہد باجوا کا فیدہ تھا کہ پاکستان بین الاقوام شاکتاروں کے ساتھ علاقہ عام کے لیے کام کرتا رہے گا آرمی چیف نے افغانستان کی انسانی امدردی کی بنیاد پر انداد کے عظم کا عیادہ کیا سینئر صحافی اور ماہرے افغان امور رحیم اللہ یوسف زی کی نماز جنازہ مردان میں ان کی ریاہش کا پر اداہ کر دی گئی جنازے میں صوبے کے مختلف سیاسی سماجی اور صحافتی شخصیات نے شرکت کی وزیراعظم سمیت مختلف سیاسی شخصیات نے رحیم اللہ یوسف زی کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا پنجاب سمیت ملک کے مختلف شہروں میں مصنع دار بارش سے موسم خوشگوار انڈر پاسز اور سڑکو پر بانی جمع مشیب علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا لاہور میں دو سو پندرہ سے سائد فیڈرز ٹریپ کر گئے متعدد علاقے بجلی سے محرم ہونے کے سبب شہریوں کو مشکلات کا سامنا جماعت اسلامی پاکستان کے امیر شراج الحق نے کہا ہے کہ ملک میں مسلح نہیں بلکہ نظریاتی دشددی ہے بائیس کروڑ عوام کو یرغمال بنا لیا گیا ہے اس وقت مظلوم کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں سب مظلوموں کی صف میں کھڑے ہیں اس ملک میں عمریت ہے جمہوریت نہیں چند خاندانوں کی بادشاہت ہے جنہوں نے سیاست کو اپنے گھر کی لونڈی بنایا ہوا ہے سپین کے وزر خارجہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے دفتر خارجہ آمد پر وزر خارجہ شامعہ مکوریشی نے معزز مہمان کو خوش آمدید کہا دونوں رہنما افغانستان کی تازہ صورتحال پر تبادلائے خیال کریں گے دونوں ممالکی مابین وفوت کی سطح پر بھی مظافرات ہوں گے پاکستان اور سپین کے مابین گہرے تاریخ کے تعلقات ہیں جو یورپی یونین کے پس منظر میں بھی گرم جوشی پر مشتمی تھے اور محلہ نازم آباد کا قریب کندیاں ڈسٹی نہر کا بند چھوٹ گیا پانی پسلوں میں داخل نہر کا بند چھوٹنے سے قریبی آبادی میں پانی داخل ہونے کا خدشہ شہری اپنی مدد آب کے تحت اپنی پسلوں کو بچانے میں مصروف